ایک ون میں ایک ریسی رہتے تھے ان کے ڈیرے پر بہت دنوں سے ایک چوہا بھی رہتا آ رہا تھا یہ چوہا ریسی سے بہت پیار کرتا تھا جب وہ تپسیہ میں مغن ہوتے تو وہ بڑے آنند سے ان کے پاس بیٹھا بھجن سنتا رہتا یہاں تک کہ وہ سویم بھی اسور کی اپاسنا کرنے لگا تھا لیکن کتے بلی اور چیل کووے آدھی سے وہ صدر ڈرہ ڈرہ اور سہمہ ہوا سا رہتا ایک بار ریسی کے من میں اس چوہے کے پرتی بہت دیا آ گئی وہ سوچنے لگے کہ یہ بیچارہ چوہا ہر سمیں ڈرہ سا رہتا ہے کیوں نہ اسے سیر بنا دیا جائے تاکہ اس بیچارے کا ڈر سماپت ہو جائے اور بے دھڑک ہو کر یا ہر استان پر گھوم سکے ریسی بہت بڑے دیویے سکتی کے سوامی تھے انہوں نے اپنی سکتی کے بل پر اس چوہے کو سیر بنا دیا اور سوچنے لگے کہ اب یہ چوہا کسی بھی جانور سے نہیں ڈرے گا اور نربے ہو کر پورے جنگل میں گھوم سکے گا لیکن چوہے سے سیر بنتے ہی چوہے کی ساری سوچ بدل گئی وہ سارے ون میں بے دھڑک گھوم تھا اس سے اب سارے جانور ڈرنے لگے اور پرنام کرنے لگے اس کی جے جے کار ہونے لگی کینٹو ریسی یہ بات جانتے تھے کہ یہ ماتر ایک چوہا ہے واسطہ میں سیر نہیں ہے اتہ ریسی اس سے چوہا سمجھ کر ہی ویوار کرتے یہ بات چوہے کو پسند نہیں آئی کہ کوئی بھی اس سے چوہا سمجھ کر ہی ویوار کرے وہ سوچنے لگا کہ ایسے میں تو دوسرے جانوروں پر بھی برا اثر پڑے گا لوگ اس کا جتنا مان کرتے ہیں اس سے ادھیک گھرنا اور آنادر کرنا آرم کر دیں گے اتہ چوہے نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس ریسی کو ہی مار ڈالو پھر نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسوری یہی سوچ کر وہ ریسی کو مارنے کے لیے چل پڑا ریسی نے جیسے ہی کروہ سے بھرے سیر کو اپنی اور آتے دیکھا تو وہ اس کے من کی بات سمجھ گئے ان کو سیر پر بڑا کروہ آ گیا اتہ اس کا گھمنٹ توڑنے کے لیے ریسی نے اپنی دیوی سکتی سے اسے ایک بار پھر چھوہا بنا دیا سکھ چھا دوستو ہمیں کبھی بھی اپنے ہی تیسی کا آہیت نہیں کرنا چاہیے چاہے ہم کتنے بھی بل سالی کیوں نہ ہو جائیں ہمیں ان لوگوں کو ہمیسا یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے ہمارے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں اپنے بیتے وقت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے چوہا یدھی اپنی اصلیت یاد رکھتا تو اسے پھر سے چوہا نہیں بننا پڑتا بیتا ہوا سمیں ہمیں گھمنٹ سے باہر نکالتا ہے